اسلام علیکم جیوٹی فیملی ٹیم اپنا گھر ڈاٹ پی کے ساتھ اسد علی اس بیک ویدانی ویڈیو اور آج کے جو گھر امام لوگ لیلائے ہیں اٹیز ایٹ مرلا ڈبل سٹوری ہاؤس اٹ میو گلزارے قائد ہاؤزنگ سوسائیٹی راول پنڈی اچھا اب اس گھر کی جو مین فیچر ہے جو مین ہائلائٹ ہے وہ ہے اس کی اپروچ اسلامواد ایکسپریس بیسے اس گھر کا دو سے تین منٹ کا واکنگ ڈسٹنس ہے نمبر ون نمبر 2 جو آپ کی ائرپورٹ روڈ ہے اس سے بھی اس گھر کا 5 منٹ کا ڈرائیو ڈسٹنس ہے اور ائرپورٹ روڈ کی اہمیت کا آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کو صدر سے بھی ملاتی ہے آپ کو اندرون شہر سے بھی ملاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے جی ٹی روڈ والی سائٹ پہ جانا ہو یا نیو ائرپورٹ والی سائٹ پہ جانا ہو تو اس کا رستہ یہی سے آتا ہے سب سے پہلے اس گھر کی ہم سٹریٹ ویو کی بات کر لیتے ہیں اس گھر کے سامنے آپ کو 25 فیٹ وائیڈ روڈ دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں سے ہم بیک سائٹ پہ جاتے ہیں تو دو گلیاں چھوڑ کے ہمیں مین گلزارے قائد کی مارکیٹ مل جاتی ہے جو کہ بہت بڑی مارکیٹ ہے اس سیل وہاں پہ مسجد بھی ہے اور کافی فیسیلٹیز ہیں اور یہ ہے جی لیفٹ سائٹ کا ویو اس گھر کی سٹریٹ کا اور یہ اوپن اینڈ سٹریٹ ہے اس گھر کے سامنے اور اگر ہاؤس کی ڈیمنشنز کی ہم بات کر لیں تو 35 انٹو 66 اس گھر کی ہاؤس ڈیمنشنز ہیں 8 مرلا اور 16 گیج کے یہاں پہ آپ کا فرنٹ گیٹ مین گیٹ استعمال ہوگا ہے جس کا کلر سکائی بلیو ہے جیسے ہی ہم انٹر ہوتے ہیں کار پورٹس کے اندر تو ہمیں کافی ساری یہاں پہ LED لائٹس دیکھنے کو مل جاتی ہیں مین تیم اس گھر میں جو استعمال کیا گیا ہے وہ وائٹ کلر اور گری کلر اگر ہم کار پورٹس کے سائز کی بات کر لیں تو it is 14 انٹو 17 جس میں آپ کی ایزیلی دو بڑی گھڑیاں یہاں پہ پارک ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ لیفٹ سائٹ پہ آپ کو ایک چھوٹا سا سہین مل جاتا ہے جہاں پہ آپ اپنا بائیک پارک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی مین ونڈو ڈرائنگ روم کی ہم یہاں سے چلتے ہیں واپس ٹوورٹس دہ کار پورٹس اور آپ کو یہ تھری مین ڈورز نظر آ رہے ہیں جہاں پہ آپ کا سیکنڈ پورشن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور باقی دو ڈورز جو ہیں ایک ڈرائنگ روم کا ہے اور ایک ٹی وی لاؤنج کا ہے یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے سیکنڈ پورشن کی انٹرنس باہر سے ہی رکھی ہے کہ اگر آپ یہ گھر رینٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں فیس کرنی پڑے گی اور یہ ہے آپ کی ڈرائنگ روم کی انٹرنس اس کے ساتھ آپ کی ٹی وی لاؤنج کی انٹرنس اگر ہم ڈورز کی بات کرے تو یہاں پہ سیمی امپورٹڈ وڈن ڈورز کا استعمال کیا گیا جن کی ہائٹ کافی زیادہ ہے تقریبا تقریبا دس فیٹ کے قریب ہے اور اسی وجہ سے ان کی خوبصورتی بھی انہینس ہوتی ہے ہائٹ کی وجہ سے اور ابھی یہاں سے ہم چلتے ہیں ٹوورز در ٹی وی لاؤنج ٹی وی لاؤنج فرس لک میں کافی وائیڈ لگ رہا ہے کافی سپیشیس لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ کلر سکیم کافی اچھی استعمال کی گئی ہے وائیڈ کلر اور ہیلو کلر کی جو ہیں روڈ پلائٹس استعمال کی گئی ہیں اس کے ساتھ رائٹ سائٹ پہ دیوارہ آپ کو دیوار میں آپ کو ایلی ڈی لائٹس بھی نظر آ جاتی ہیں وی لاؤنج فرس لگ رہا ہے وی لاؤنج فرس لگ رہا ہے ویچھ ویل تیک یو طورز بیڈ رومز اور کچن اور ٹوٹل اس گھر میں جو ہیں وہ گراؤنڈ پورشن میں تھری بیڈ رومز ہیں اور سیکنڈ پورشن میں بھی تھری بیڈ رومز ہیں سو ٹوٹل بیڈ رومز جو ہیں وہ سکس ہیں اور اسی طریقے سے تھری واش رومز جو ہیں آپ کے گراؤنڈ پورشن پہ ہیں اور تھری واش رومز جو ہیں آپ کے سیکنڈ پورشن پہ ہیں ابھی ہم واش روم نمبر ون کے اندر آئے ہیں جو کہ آپ کے ٹی وی لاؤنج اور ڈرائنگ روم کو سپورٹ کرتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی مہمان آیا ہے تو باہر سے ہی آپ انہیں اس واش روم میں لے کے آ سکتے ہیں ابھی ہم یہاں سے واپس جاتے ہیں ٹورز ای ٹی وی لاؤنج اور ایک اووروی میں آپ کو دکھا داتا ہوں ٹی وی لاؤنج کا جو یہاں پہ سائز آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ایڈز ٹویلف انٹو ٹوئنٹی ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کو ایک ایل سی ڈی ریک دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس میں ہائٹ کلرڈ میٹ لیمینیشن استعمال کی گئی الانگ ویڈ براؤن کلرڈ گلاوسی لیمینیشن اور اس میں ڈرائرز بھی بنے ہوئے ہیں جس میں آپ اپنا سامان وغیرہ ایزی لی رکھ سکتے ہیں میں اوپن کر کے آپ کو یہ دکھا داتا ہوں اور کلوز اپ کرنے کے مقصد یہ ہوتا کہ آپ لوگ کو ایک ایک چیز کا صحیح طریقے سے آئیڈیا ہو جائے اور آج کی اس ویڈیو میں مجھے فیفٹین ہنڈرڈ لائک چاہیے تو آپ جلدی سے لائک کا بٹن پیس کر دیں I am waiting 3,2,1 I hope کہ آپ سب نے لائک کر دیا ہوگا اور throughout the house یہاں پہ آپ کو ٹائل فلورنگ دیکھنے کو ملتی ہے ڈرائنگ روم کا تو سائز ہے 14 into 13 ہے تو سائز کے حوالے سے کیونکہ 8 مارلا ہاؤس ہے تو ڈرائنگ روم کافی سپیشیس ہو جاتا ہے اور مین چیز اگین یہ ہے کہ ٹائلز throughout the house انہوں نے استعمال کی ہیں یہاں پہ ہم لابی کے اندر آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو رائٹ سائیڈ پہ دیکھنے کو ملتا ہے کچن اور کچن کے اندر ہم جاتے ہیں تو کچن کا جو سائز ہے وہ ہے جی 19 into 12 which is considerably a good size اچھا خاصا سائز ہوتا ہے اس میں آپ easily جو ہے وہ کھانا وغیرہ بنا سکتے ہیں اور آپ کو problem نہیں face کرنی پڑتی اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ ایک electric hood given ہے again nasca's کا stove اور some of the drawers and cabinets gloss finished wooden lamination یہاں پہ دی گئی ہے اور پیچھے آپ کو open area چھوڑا گیا ہے for the sake of ventilation اور یہاں سے آپ کا ایک چھوٹا سا store room بھی آپ کو دیکھنے کو نظر آ رہا ہے اوپر سے یہ totally open ہے جس یہاں پہ آپ کی iron bars لگی ہوئی ہیں تاکہ آپ کو یہاں پہ ہوا آتی رہے اور ventilation کے نظام بلکل صحیح چلتا رہے تو total جو ہے وہ again میں نے آپ کو بتایا تھا 3 bedrooms ہیں ground portion پہ تو ابھی ہم bedroom number 1 کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو بلکل simple سا یہاں پہ ceiling design دیا گیا ہے جو بہت elegant لگ رہے ہیں اور bedroom size جو ہے وہ یہاں پہ 11 into 13 ہے تو اکثر اوقات میں ویڈیوز میں یہ چیز بتاتا ہوں کہ یار آپ وائٹ کلر کا استعمال کیا کریں یا ایسی کلر سکیم کا استعمال کیا کریں جو لائٹ ہو آپ کے bedrooms آپ کا کچن آپ کے even washroom وائٹر لوگ پروائیڈ کرتے ہیں اور ایک جو آپ کا structure ہوتا ہے پورے گھر کا وہ بڑا بڑا لگتا ہے دیکھنے میں تو again یہاں پہ انہوں نے ventilation کی جگہ دی گئی تو دو جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ انہوں نے ventilation کیلئے جگہ چھوڑی ہے which is a good thing some people would suggest کہ اس کو بھی use کیا جاتا چھوم بڑا کر دیا جاتا یا bedroom کا size increase کر لیا جاتا which is a new debate اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں آپ comments میں اپنی suggestion دے سکتے ہیں کہ آپ کو کیسے لگا اس گھر کا layout plan اور یہ ہے جی آپ کا بھائی اور انہیں ہر ویڈیو کے اندر آنے کا کافی شوک ہوتا ہے تو ہم بھی انہیں feature کر دیتے ہیں تھوڑا سا خیر ابھی یہاں سے ہم چلتے ہیں towards the second bedroom اور بھائی کے آپ کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار چینل کو subscribe بھی کر دیں ٹھیک ہے صرف ویڈیو نہ دیکھیں کیونکہ ابھی میں status 6 دیکھ رہا تھا 70% لوگ جو ہیں وہ ویڈیو دیکھ کے چلا جاتے ہیں لیکن چینل نہیں subscribe کرتے ایسا کیوں چینل لازمی subscribe کرنا ہے اچھا جی یہاں پہ جو آپ کا bedroom size ہے وہ 12 into 14 ہے اور یہاں سے ہم آ جاتے ہیں attached washroom کے اس کے ساتھ اور washroom کا size بھی آپ دیکھیں کافی بڑا ہے یہاں پہ brown color کی tiles استعمال کی گئی ہیں along with off white color اور یہاں پہ آپ کو ساتھ english seat دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ کا جو bedroom number 3 ہے اس کے ساتھ بھی یہ attached ہے مطلب یہ mutual آپ کا sorry washroom ہے along with the bedroom number 2 and bedroom number 3 اور یہاں پہ آپ کے mirrors وغیرہ اور تھوڑی سی same پیچھے آپ کو دیکھنے کو ملی which is not a big deal نئے گھروں میں ہوتی ہے اور یہ چیز again اس لئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کو ہر چیز کا idea ہو جائے اور bedroom size یہ جو ہے وہ 13 into 16 ہے تو جو پہلے کے دونوں bedrooms تھے ان سے اس کا size سب سے بڑا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں four door cupboard دی گئی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا سمان کافی زیادہ cupboard کے اندر accommodate کر سکتے ہیں اور ابھی یہاں سے ہم چلتے ہیں towards the second portion اور lobby کو cross کرتے ہیں اور meanwhile ہم اس گھر کی پرائس کی بھی بات کرتے ہیں تو we are at new گلزارے قائد راول پنڈی again میں نے آپ کو اس کی highlight بتائی کہ approach ہے walking distance ہے اسلامباد expressway کا two to three minutes کا اس کے ساتھ آپ کے گلزارے قائد کی main market یہاں پہ لگتی ہے اور یہاں پہ اس کے علاوہ جو ابھی زمین کی پرائس ہے تقریباً تقریباً آپ کی 15 lakhs پر مرلا چل رہی ہے تو اس گھر کی جو آپ کی پرائس ہے وہ ہے جی 2 crore 20 lakhs got 8 ملا double story house اور اگر یہاں پہ ہم immunities کی بات کریں تو پانی یہاں پہ واسا کا آتا ہے ٹھیک ہے پانی کا کسی قسم کا issue نہیں ہے boring کی بھی even ضرورت نہیں ہے جو supply کا واسا کا پانی آتا وہ enough ہوتا ہے number two three phase electric meter یہاں پہ آپ کا given ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم gas meter کی بات کریں تو جیسے کہ آپ کو پتا یہ گھر بلکل brand new ہے تو brand new گھر میں gas meter install ہونے میں at least three to four months لگ جاتے ہیں تو یہاں پہ جتنے تمام گھر آگے بیچے سب گھروں میں gas کی meters لگے ہیں ایک ایک دو دو even تین تین gas meters بھی لگے ہیں جو triple story houses ہیں اور تو یہاں پہ آپ کو it would take at least three to four months to install the gas meter اگر ہم terrace کی بات کریں تو 14 into 16 terrace terrace کا size ہے some open end street ہے اور یہی سے آپ کا رستہ جو ہے وہ towards اسلامباد express وے جاتا ہے ایک دو street چھوڑ کے آپ کا اسلامباد express وے یہاں سے آ جاتا ہے پہلے service روڈ آتی ہے پھر اس کے بعد express وے آتا ہے اس کے ساتھ terrace جو ہے وہ کافی خوبصورت لگ رہے ہیں جو LED lights انہوں نے یہاں پہ استعمال کی ہیں وہ ایک تو کافی اس کو brighter look provide کر رہی ہیں اور اس کا size بھی سے کافی بڑا لگ رہے ہیں اب ہم آ چکے ہیں جی second portion کے اندر اور یہاں پہ آپ دیکھیں جی ایک آپ کی main light یہاں پہ خوبصورت لگ رہا ہے اور نیچے جو آپ کو LCD rack دیکھنے کو ملا تھا exactly same ہے almost same ceiling design ہے ceiling بلکل simple ہوئی ہے لیکن بہت ہی زیادہ مجھے اچھی لگ رہے کیونکہ کوئی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ٹیڑا میڑا کوئی design نہیں کیا گیا کچھ funky design نہیں کیا گیا اسی کی وجہ سے اس کے grace میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم یہاں سے چلتے ہیں again towards the lobby same آپ کا layout plan ہے as compared to the ground portion صرف آپ کا جہاں پہ نیچے car porch تھا اس میں اوپر آپ کا terrace آ جاتا ہے اور وہی والی wooden lamination آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتی ہے same tiles اس کے ساتھ آپ کا جو electric hood ہے وہ بالکل سیم ہے اور again یہاں پہ آپ کو پیچھے جاتی ہے kitchen والی جگہ during the summers تو یہ چیز ہونا کافی ضروری ہے اس سے آپ کے گھر کا temperature maintain رہتا ہے ابھی یہاں سے ہم چلتے ہیں towards the bedrooms three bedrooms یہاں پہ given ہے exactly same ہے تو میں آپ کو کیونکہ already ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے تو میں دور سے ان کا overview کرواؤں گا وہی والا آپ کا ceiling design ہے اور پیچھے آپ کی ventilation given ہے same آپ کے white color کی tiles یہاں پہ given ہے آگر میں اس گھر کی بات کروں ابھی تک تو facilities کے حوالے سے گھر برز برز سے پانی مل جاتا یہاں پہ بزلی ہے gas کمیٹر obviously میں نے آپ کو بتایا وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور میں آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اور washrooms بھی کافی اچھے ہیں simple رکھے گئے ہیں لیکن خوبصورت ہے اور construction کے quality کی بات کروں تو زیادہ تر والز یہاں پہ دیکھنے کو ملی ہیں وہ 9 انچ کی ہیں بلکہ ساری والز ہی 9 انچ کی مجھ ابھی تک کوئی 4.5 انچ کی وال دیکھنے کو نہیں ملی کبرٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اچھی چیز یہ کہ 4 دور یہاں پہ کبرٹ دی گئی ہیں عموم لوگ 2 ڈور یا 3 ڈور آپ کو کبرٹ دیتے ہیں اس سے رکھنے میں جگہ کام ہوتی ہے اور 4 فیکٹر ایسا ہوتا ہے جس کو بڑا امپورٹن کنسیڈر کرتا ہوں اور اکثر ہم اس کی اہمیت بھول جاتے ہیں وہ ہوتا ہے جی کنسیسٹنسی اب کنسیسٹنسی کیا ہے جی گھر میں کنسیسٹنسی یہ ہے کہ جو ایکسیسریز یا گراؤنڈ پورشن ہوتا اس کو بڑا پیارا سا بنا جاتے لپ سکھ کر کے جی اس میں واش روم میں ازابردست قسم کی ایکسیسز لگائیں کچن کے اندر تاکہ عمومن لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ گھر ویزیٹ کر رہے ہیں تو نیچے والا پورشن دیکھتے ہیں اوپر دیکھے بغیار ہی چلے جاتے ہیں تو وہ فرسٹ امپریشن والے محابرے کو فولو کرتے وہ بس پہلے پورشن میں زیادہ زور رکھتے ہیں اور کئی لوگ اس طرح گھر پر چیز بھی کر رہتے ہیں تو انہیں نہیں پتا ہوتا جب وہ سیکنڈ پورشن کے بعد میں صحیح طرح دیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ انہوں کو کافی ڈسپوائنڈمن ہوتی تو اس گھر میں یہ چیز مجھے دیکھنے کو ملی کہ جو جو چیز انہوں نے واشروم کے اندر جس طرح کے سنگ استعمال کیے تھے یا آپ کہلیں کہ جو اس میں شاورز وغیرہ تھے یا آپ کی ورن لائمینیشن تھی تمام چیزیں آپ کی سین ہیں اوپر فین وغیرہ گیو لائٹس بھی دی گئی اور اب چھت پہ ہم آ جاتے تو چھت پہ ہمیں یہاں پہ نہ تو جپس ہے اور نہ ہی ماربل ہے صرف عام جو آپ کا روف ٹاپ ہوتی وہ ہی دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ کے جو ممٹی اس پہ اچھا کسیم کا ویدر شیٹ کروایا گیا جو کہ گری کلرک ہے اور تین جگہ ہیں جی وینٹیلیشن کی اس گھر میں آئی ہی میں آٹھ مل کے گھر میں تین جگہوں پہ وینٹیلیشن کا سپورٹ سپورٹ سکتے ہوں تو خیر ہر کسی کی اپنی مرزی ہوتی ہے آپ کمنٹس میں بتا سکتے کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ